الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ میرے محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اطاعت کرنی ہے اللہ کے اس کے رسول کی اور جو تم میں حکم والے ہو وقت کے بادشاہ ہو دنیا کے علماء مشایخ ہو پیر ہو استاد ہو جو تمہیں بھلائی کا حکم دے نیکی کا راستہ بتائے تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے دنیا کے بادشاہ قرآن و حدیث کے خلاف اللہ رسول کے خلاف حکم دیں تو ان کی بات کو مانا نہیں جائے گا آج جو آیا مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے منافقین کا سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالی نے دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں ان کے مزاج ان کے عقائد ان کے نظریات کو پہلے ہی واضح کر دیا تاکہ دنیا میں انسانوں سے دھوکہ نہ کھاؤ انہیں پہچاننے میں تمہیں کوئی مشکل نہ ہو قرآن میں آتا ہے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ایمان والوں کا ذکر جن کی زبان پر بھی کلمہ ہوتا ہے دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں حضور کے سچے غلام ہوتے ہیں اللہ رسول کے ہر احکام کو دل و جان سے مانتے ہیں انکار نہیں کرتے دوسرا ہے کافر ختم اللہ علا قلوبیہم وہ دل سے بھی انکار کرے گا زبان سے بھی انکار کرے گا تیسری کیٹا گریب اللہ فرماتا ہے وہ ہیں منافق جس کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں ان کی داڑیاں بھی ہوتی ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں رسول کی شہادت بھی دیتے ہیں گوائی بھی دیتے ہیں ان کی نبوت کی اللہ فرماتا ہے اس کے باوجود بھی وہ ایمان والے نہیں ہوتے عیسیٰ مبارکہ میں انہی منافقوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں تورات کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کے قول و فیل میں تضاد ہے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں ان کے غلام ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے جب ان کو فیصلہ کروانا ہوتا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے وہ چاہتے ہیں کہ منافقوں کی سردار کے پاس چلے جائیں چنانچہ یہ آیا مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم جن کی شان میں یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک منافق تھا جس کا نام تھا بشر منافق تھا زبان سے کلمہ پڑھتا تھا دل میں ایمان نہیں تھا اس کے اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو جب جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے جو یہودی تھا اس نے کہا کہ تمہارے مسلمانوں کے امام آخری نبی جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں منافق نے کہا قاب ابن اشرف سے کروا لیتے ہیں وہ منافقوں کا سردار تھا یہودی نے کہا کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہو فیصلہ کسی اور سے کرواتے ہو یہ کیسی منافقت ہے تو اس جو منافق تھا جو جھوٹا مسلمان تھا اس کو شرم آئی حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا حضور نے معاملہ سنا دونوں کی بات سنی اور فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ یہودی حق پر ہے منافق جو باہر نکل کے کہنے لگا مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے حضرت صدیق اکبر کے پاس آ گیا صدیق اکبر نے بھی بات کو سنا اور فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا یہ منافق کہنے لگا حضرت عمر فاروق یہودیوں کے بہت خلاف ہیں کیوں نہ میں حضرت عمر فاروق کے پاس لے جاؤں وہ یہودی کو حضرت عمر فاروق کے پاس لے آیا حضرت عمر فاروق نے پوچھا مجھ سے فیصلہ کروانے سے پہلے کسی کے پاس گئے تھے وہ یہودی نے کہا ہاں تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اور خلیفہ حضرت ابوبغر صدیق نے بھی میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے لیکن اس کو بشر کو یہ منظور نہیں ہے حضرت عمر فاروق نے کہا ایک منٹ ٹھہرو آپ اندر گئے تلوار لے کر آئے اس منافق کا منافق کی گردن اڑا دی فرمایا جس کا رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی اس کے جو ورہ ساتھ ہیں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھ گئے کہ حضرت عمر فاروق نے اس کی گردن مار دی ہے ہمیں اس کا بدلہ دلوایا جائے حضرت عمر فاروق کو بلوایا کہ آ کر اس بات کا جواب دیں ابھی حضرت عمر فاروق تشریف ہی لائے تھے کہ یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی اور جبریل امین وحی لے کر آئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کو اس دن فاروق کا لقب ملا کہ یہ فاروق ہیں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں آج بھی آپ کی ذات ایسی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے آج بھی آپ سے محبت رکھنے والے موجود ہیں اور جو لوگ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لوگ دشمنی رکھتے ہیں حضور اپنے پہلوں میں انہیں آرام فرما کر ساتھ لٹایا ہوا ہے کل قیامت میں اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے قرآن و حدیث میں متعدد احادیث اور آیات ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں حضرت عمر فاروق کی شان میں جو ان سے مخالفت دشمنی رکھتا ہے وہ اپنا ہی ایمان کو برباد کرتا ہے کمزور کرتا ہے حضرت عمر فاروق کا اس میں ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا کوئی سورج پہ تھوکے سورج کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھوکنے والے کے مو پر ہی خود تھوک گرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے کیا محبوب ان لوگوں کو تم نے نہ دیکھا کہ جو ارادہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے قرآن پاک پر بھی تورات پر بھی لیکن ایتہا کم انت تاغوتی لیکن جب اپنے فیصلے کروانے کا وقت آتا ہے تو شیطانوں کے پاس جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے حالانکہ ہم نے انہیں منع کیا ہے کہ شیطانوں کا انکار کرو یہاں پر قعب ابن اشرف کو شیطان کہا گیا جو حق کے راستے سے بھٹکا دے جو سیدھی منزل سے بھٹکا دے وہ شیطان ہوتا ہے قعب ابن اشرف کو شیطان کہا گیا کیونکہ منافق قعب ابن اشرف کے پاس ہی یہودی کو لے کر جا رہا تھا تو پتہ چلا کہ جب نبی کو ماننے کا دعویٰ ہے تو فیصلے بھی پھر نبی سے کروانے ہیں شیطانوں سے نہیں کروانے اور وہ تو ارادہ کرتے ہیں تمہیں راستے سے بھٹکا دیں منافقوں کے سردار قعب ابن اشرف تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں راستے سے بھٹکا دیں یہاں پر اس کو بھی شیطان کہا گیا جو شیطانی کام کرے جو انسان ہو لیکن کام شیطانی کرے تو اس کو بھی شیطان کہا گیا اب منافقوں کو ایک اور حال بیان کیا جا رہا ہے اور جب کہا جائے منافقوں کے کہ آؤ اللہ رسول کی طرف جب صحابہ کہتے ہیں آؤ اللہ رسول کی طرف قرآن کی طرف آؤ رسول کی طرف آؤ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں اے صحابہ تم دیکھو گے رائیت المنافق نیسد دنان کا صدود اپنا مو پھیر جائیں گے پلڑ جائیں گے مو گھما لیں گے اللہ رسول کی طرف نہیں جانا تو یہاں سے پتہ لگا کہ منافق کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو قول و فیل میں تضاد ہوتا ہے اور اس فرق کو میں بیان نہیں کر رہا قرآن پاک میں جگہ جگہ منافقوں کے حالات ان کا حال بیان کیا گیا ہے اللہ فرماتا ہے وامینا ناس لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہے سورہ منافقون پڑھیں اس کی ابتدائی آیات کہ منافق آپ کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ بھی گوائی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں وہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں آخرت کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں حضور کی نبوت کا بھی اقرار کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہے اللہ تعالیٰ تین کیٹاگری یہ بنا دی ہے مومن مسلمان مومن ہے مسلمان ہے کافر ہے انکار کرنے والا ہے وہ منافق جس کی زبان پر کلمہ ہوتا ہے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ منافق کی سب سے بڑی نشانی وہ حضور کا بے عدب ہوگا حضور کی شان بیان کی جائے گی منافق کو پسند نہیں آئے گی دل میں اس کے عجیب سا ایک ہوگا لیکن جو ایمان والا ہوگا نبی کے نام سے اس کا چہرہ کھل جائے گا منافق کی یہ نشانی ہے حضور کی شان اس سے برداشت نہیں ہوتی اور یہی قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے حضور سے حسد رکھنے والا جنت میں نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں سے بچائے اور ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی سمجھنے کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین